ڈی جی پی آر آفس میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانترنس کر رہے ہیں اس طرح ہونی چاہیے یہ خزانے کے لیے فیوریبل نہیں ہے یہ پنجاب کے لیے فیوریبل نہیں ہے اس کو نکال دیا جاتا تھا ایک غیر ملکی نہ ہی اس کا میں لوں گا نہ اس کے ملک کا میں تذکر کروں گا اس کو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے طور پر رکھا گیا حقیقت یہ تھی کہ اس نے سکول کے علاوہ کبھی اپنے ملک کے اندر کالیج کا رخ نہیں دیکھا سکولنگ تک اس کی ایڈیوکیشن تھی اس کو کنسلٹنٹ رکھ کے اس کو کروڑا اور پر کرو جانا فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس کے علاوہ شباز شریف صاحب نے خادم اعلیٰ صاحب نے انتہائی مہنگے دورے کروا کر کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے کے لیے اپنے من پسند لوگوں کو باہر کے دوروں پر بھیج کے اس میں بھی کئی ملینز جہاں وہ نقصان پہنچایا اب اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ چیز دسمبر دوہزار سولہ کے اندر وسیم اجمل نامی جو پہلا ان کا پروجیکٹ کا جو اور کمیٹی کا ممبر تھا اس کے خلاف انکوائری کمیٹی بنی دسمبر دوہزار سولہ میں خادم اعلیٰ صاحب نے بنائی اس کا ہیڈ بنایا کرپ ترین ڈی جی ایل ڈی ہوتے تھے اس کا احد چیما صاحب اس کرپ ترین فرد نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر یہ کہا کہ سات ارب رپے کی کرپشن ہوئی ہے لیکن اس کے بعد وہ رپورٹ بھی کھڑے لائن چلے گی اور اس کے اوپر بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور ٹھیکے دار چمتے وقت بھی کسی قسم کی کوئی روز اینڈ ریگولیشنز پیپرا کے اصول و زوابت اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا اب اس میں پولیٹیکلی کس انداز سے جو ہے وہ لوگ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا مجتبہ جمال صاحب پہلے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر پاکستان کے پچھلے دس سالوں میں خادم اعلیٰ اور آپ کے نواز شریف صاحب ان کے رائٹ ہینڈ وہ شخص کے جو عمران خان صاحب کو بھی ہمیں بھی اور پوری دنیا کو ڈاکٹر پروفیسر ہونے کے ناتے علم تدبر دانش حکمت تعلیم انٹرنیشنل پولٹیکس انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل ایتھیکس انٹرنیشنل ویلیوز کے درس دیا کرتے تھے حضرت پروفیسر ڈاکٹر چودری حیثن اقبال صاحب ان کے بھائی ہیں مجتبہ جمال صاحب ان کو پہلا چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر لگایا گیا دوسرے جناب شبنم نجف صاحبہ ہے ڈائریکٹر پرکورمنٹ جو نجف اقبال صاحب جو پی ایس او ہوا کرتے تھے حیثن اقبال صاحب کے اور بعد میں ڈی سی او نارو وال رہے ان کو لگایا گیا آسین قادری صاحب زہین قادری صاحب کے بھائی اور منیر چودری صاحب جو ان کے خاص فرنٹ منٹ تھے شباز شریف صاحب کے ان کو باہر سے لیا گیا اس کمپنی میں لگایا گیا اور پھر راجہ کمرو الاسلام صاحب ہیں جو راول پنڈی سے ایم پی اے تھے انہیں اس پروجیکٹ پر لگا کر اپنے ذاتی بندوں کو وہ تین سو عرب روپیہ جو صاف پانی کے بہانے دینا تھا عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ تین سو عرب پر جو ہے وہ لٹ بارک کے ذریعے سے ڈھکار دیئے گئے اس کے علاوہ ایک غیر ملکی کمپنی اس کا نام میں نہیں لوں گا اس ملک کا نام بھی نہیں لوں گا بغیر کسی بولی کے بغیر پیپرا رولز کے اسے ٹھیکا دیا گیا اور بعد میں یہ ٹھیکا انجیرنگ منیجمنٹ کنسلٹنٹ وہ بہت زیادہ مہنگے داموں پہ وہ سبڈیٹ کر دیا گیا پھر اسی طریقے سے کرپشن کرنے کے لیے دو اس کی مزید کٹیگرائز کر دی گئی کمپنی ایک پی ایس پی ساؤٹھ ایک پی ایس پی نارف بنیادی مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے من پسند بیروکریٹس کو اپنے من پسند پولٹیکل لوگوں کو ایجس کر کے لاکھ ہورپے کی تنخواہیں دے کر ان کو اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق جہاں وہ چلایا جائے یہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا پھر اس آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس پنجاب صاف پانی پروجیکٹ کی جتنی میٹنگز اوفیشل ہوئیں ان کے منٹس کے اندر یہ واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خادمِ آلہ صاحب کی یہ انسٹریکشن تھی کہ کسی قسم کا کوئی ٹھیکہ کوئی ایکٹیویٹی کوئی پوسٹنگ کوئی ٹرانسفر کوئی ٹیل میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا اس پروجیکٹ میں یہ وہ ساری صورتحال ہے جی جس کے تناظر میں آج نیب نے خادمِ آلہ صاحب کو بلایا ہے کہ جنابِ والا آپ آئیں